پہ کچھ باتیں ملیں گی پہلی بات ناخن کاٹنے کے بارے میں چاہے آپ ہاتھ کے ناخن کاٹیں یا پیر کے ناخن کاٹیں روزے کی حالت میں ناخن کا کاٹنا بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ بالکل ناخن کاٹ سکتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو مردوں کے لیے سر کے بال کا کاٹنا کوئی حرج نہیں بلکل ٹکلا ہو جانا سر کے بال بلکل غائب کر دیا تب بھی کوئی حرج نہیں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا سر کے بال کی بات بتا رہا ہوں اس کے بعد داڑی میں ذرا تفصیل ہے اگر ایک مشت آپ کی داڑی ہو گئی ہے ایک مشت سے جو زائد بال ہیں آپ ان کو کاٹ رہے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں ہے اگر ایک مشت آپ کی داڑی نہیں ہوئی ہے آپ اس کے بعد کاٹ رہے ہیں یا پھر داڑی ہے بھی چھوٹی چھوٹی ہے اگر رہی ہے آپ اس کو کاٹ رہے ہیں سپا چٹ کر رہے ہیں آپ اس کو جو ہے تراش رہے ہیں ایسی صورت میں آپ کا روزہ مکرو ہوگا کیوں اس لیے کہ داڑی کا ایک مشت سے کم کر دینا یا داڑی اگنے کے بعد اس کو چھل دینا تراش دینا یہ گناہ ہے روزے کی حالت میں گناہ کا کرنا یہ روزے کو مکرو کر دیتا ہے اس لیے یہ مکرو ہوگا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کے جانے تک ٹوٹنے کے بعد ہے لیکن مکرو ضرور ہو جائے گا وہ بھی سخت مکرو ہو جائے گا اسی طرح موچ ہے موچ کے بال ہے اس کے لیے بھی مردوں کے لیے کاٹنا بلکل جائز ہے روزے کی حالت میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے ساتھ بغل کے بال ہیں مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے روزے کی حالت میں کاٹنا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں ہے اب اس کے بعد زیرے ناف کے بال زیرے ناف کے بال بھی روزے کی حالت میں کاٹنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا روزہ بالکل درست ہے کوئی حرج نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ایک سمجھنے کی بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں ذرا سمجھئے اس کو ذرا غور کریے روزے کی حالت میں اگر کوئی مشت زنی کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کی حالت میں شہوت کے ساتھ جوش کے ساتھ سرمگاہ کو چھو لیا اس کے بعد اس سے منی خارج ہو گئی اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا روزہ فاسد ہو گیا اگر انزال ہو جائے انزال نہیں ہو تو الگ بات ہے اگر انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو گیا اب جو روزے کی حالت میں زیرے ناف کے بال شرمگاہ کے بال صاف کریں گے ہو سکتا ہے کہ شہوت بھڑک جائے اس سے آدمی گناہ کی طرف ملوث ہو جائے یا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے انزال ہو جائے شہوت کے ساتھ انزال ہو جائے اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اسی لئے احتیاط یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال صاف نہ کریں لیکن کرے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر انزال ہو ایک الگ بات ہے وہ تو احتیاط کی بات میں بتا رہا ہوں لیکن اگر کوئی اس طرح صاف کرتا ہے یا کرتی ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بہتر یہ ہے کہ آدمی رات میں صاف کر لے رمضان میں کیونکہ وجہ میں بتا چکا ہوں میں کیوں بول رہا ہوں اس کو سمجھئے گا ذرا بہت بہت گہری بات ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ جو آدمی منع کرتے ہیں مطلب عام حالت میں بھی کہتے ہیں روزے کی حالت میں بال نہ خل مت کٹو ان کو ایک دھوکہ لگا ہے اس وجہ سے وہ منع کرتے ہیں کیا دھوکہ لگا ہے وہ یہ کہتے ہیں جسم کے ایک ایک جز کا روزہ ہوتا ہے بال کے بھی روزے ہوتے ہیں ناخن کے بھی روزے ہوتے ہیں اب ان کو ہم کار دیں گے تو بہتر نہیں ہے کیونکہ ایک ایک جز میں روزہ ہے ہمارا ان کو دھوکہ لگا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے تو پھر پیشاب کیوں کرتے ہیں پیشاب بھی تو آپ کے جسم کا حصہ ہے پھر اس سے بڑھ کر ایک اور چیز یاد آگئی مجھے میں وہ بتا دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پچھنا لگایا کرتے تھے خون جو حجامت کا جو حجامہ جس کو کہتے ہیں خون نکالنا پچھنا لگا کر بیماری کا خون نکالنا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں لگایا کرتے تھے اس سے خون نکالتے تھے تو پتا چلا وہ بھی تو مکروح ہونا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ خون جسم کا حصہ ہے وہ جسم سے جودہ ہو رہا ہے اگر یہی وجہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں پتا چلا یہ وجہ بے بنیاد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سمجھنا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایک جز میں روزہ آیا ہم اس لئے نہیں کار سکتے یہ دلیل ہی غلط ہے یہ بات ہی غلط ہے جب بات غلط ہے تو پھر میں نے واضح طور پر صحیح بات کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اب انشاءاللہ پورے مسائل آپ سمجھ گئے ہوں گے ضرور بتائیں کمیٹس کے ذریعہ یا نئے سمجھ پائیں تو کمیٹس میں پوچھیں علماء سے پوچھیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین